بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچ کا بیان کہ نون لیگ میں واپسی کا کوئی امکان نہیں اس پر سلیم صافی کافی دلبرداشتہ نظر آئے سلیم صافی نے کہا کل نون لیگ کی اگر حکومت آگئی تو اس کی پہلی صفوں میں قادر بلوچ اور خسروب اختیار بیٹھے ہوں گے گوز علی شاہ جیسوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا لیکن لوٹے اہم عہدوں پر ہوں گے نواز شریف اور بلاول اگر مخلص ہیں تو حلف اٹھائیں کہ وقت آنے پر مشکل وقت میں لوٹا بن جانے والوں کو ماف نہیں کیا جائے گا جنید سلیم نے سلیم صافی کو جواب دیتے ہوئے کہا آپ اپنی صحافت کریں چپ کر کے کسی پارٹی کے سپوکس پرسن نہ بنیں ذاتیات کو بنیاد بنا کر لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھا لیں ہر انسان کا حق ہے وہ اپنا سیاسی مستقبل سکیور کرے آپ ان پر حق جاری کرنے والے کون ہوتے ہیں آپ اچھے صحافی ہیں اتنا نہ گریں کہ اٹھنا ناممکن ہو جائے یہ مشکل وقت نہیں یہ قدداری ہے اپنی ریاست اور فوج کے خلاف بھونکنا ہے کوئی جہاد نہیں یہ ملک کے لیے مشکل وقت ہے کیونکہ ملک کو ان سے خطرہ ہے عمران صاحب نے اس قلیم میں کسی صحافی کا ذکر نہیں کیا لیکن پھر بھی دیکھیں سلیم صافی کیسے ایکسپوز ہوتا ہے اور وہ جب بھی کبھی دورے پر جاتے تھے وہی صحافی ساتھ جاتے تھے ہر دورے پر بے شمار کام کرتے ہیں مثال کے طور پر میں جب جنرلزم میں نیا نیا آیا تو مجھے کچھ جو پنجاب گورنمنٹ کے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے بلوایا اور بلوا کے کہا جی آپ ہمارے خلاف خبریں نہ لگایا کریں میں نے کہا جی کیوں میں نہ لگاؤں میں نے کہا جی آپ بتائیں کیا خدمت آپ کی ہم کر سکتا ہے اور اس قسم کی باتیں میرے ساتھ کی گئیں تو مجھے تو ان کی بات سمجھ نہیں آئی تو میری تربیت کسی اور طرح میرے باباپ نے کیے تو میں نے انکار کیا اس بات سے تو مجھے اس کا خمیادہ بھی بھگتنا پڑا اس دور میں تو تب مجھے پہلی در پاس سمجھے کہ یہ جماعت صحافیوں کو پرچیز کرتی ہے خریدتی ہے اور ان کے مفادات کا خیال رکھتی ہے یعنی میرے ساتھ دو تین صحافی ایسے تھے وہ جیسے ہی ائرپورٹ پر اترتے تھے فوراں بندے آ جاتے تھے ان کا نام لے کر کھڑے ہوتے تھے ان کے بیک شیک سب کچھ نکال کے امران صاحب نے ایک بات بہت خوبصورت کی کہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ میری تربیت اس طرح نہیں ہوئی دوسری طرف زبیر عمر کے بے عزت ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے پہلے حساق ڈار زبیر عمر کے والد کے بارے میں گھٹیا ٹوٹ کرتے ہیں اور اب مریم نواز نے بھی بھرے جلسے میں اپنے ترجمان محمد زبیر کو بے عزت کر دیا محمد زبیر کے ساتھ ایسا پہلی بار نہیں ہوا اس سے قبل ایک بار مریم نواز نے میڈیا اور کارکونوں کے سامنے انہیں اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا اور چند روز قبل اس حاق ڈار بھی ان کے والد کو بزدل اور غدار قرار دے چکے ہیں جس پر وہ خاموش رہے مریم نواز جمہوریت کی بات کرتی ہیں لیکن اپنی پارٹی کے سیاستدانوں کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اپنی مرضی سے پارٹی بدلنے یا پارٹی چھوڑ دیں کہہ رہی ہیں کہ گھراؤ کرنا ہے وہ جرم کر رہے ہیں یہ کون سی جمہوریت ہے کیا کسی سیاستدان کو پارٹی چھوڑنے کا حق نہیں یا وہ آپ کے غلام ہیں یوٹیوب کی سرچ بار میں پاکٹیوب 24 ٹائپ کریں پاکٹیوب 24 کے پیچ پر سرکرنگ کے سبسکرپشن والے پٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں